اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم گودی میڈیا جو ہے خود ہی جج بن کر کے یا خود ہی مائلورٹ بن کر کے تمام پیسلے سناتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں نیوز برادکاسٹنگ ڈیجیٹل سے فٹکار خانے کے بعد بھی گودی میڈیا کے ڈلال دنگائی پترکار سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور ایک تنظیم کے بہانے جس طریقے کی نفرت مسلمانوں کے خلاف بر رہے ہیں یہ بھی تصویریں دیش کی جنتہ کے سامنے ہیں کیونکہ عدالتوں میں فیصلہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا کو لے کر کے چل رہا ہے بڑے بڑی اپ ڈیٹ جو ہیں عدالت کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی ٹھو ثبوت پیش نہیں کیے گئے ہیں کیونکہ ہر جگہ ریمان کی مانگ کی جا رہی ہے ریمان بڑھائی جا رہی ہے عدالتوں کو ٹیہ کرنے دیجئے کہ کیا فیصلہ آئے گا کیا نہیں آئے گا پر مائلورٹ بن کر کے جو یہ گندہ خیل خیلہ جا رہا ہے گودی میڈیا دوارہ اس پر بار بار سوال کھڑے ہو رہی ہیں اور آپ بھی اس ہیڈلائن پر ویڈیو کے تھمنل پر ایک خبر دیکھ رہے ہوں گے پر پاپلر فرنٹ آف انڈیا سے جڑی دو بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں جہاں عدالتیں بڑا فیصلہ سنا رہی ہیں تو وہیں بریلی کے مولانا نے دیش کے گرہ منتری کو خلا خط لکھا ہے پاپلر فرنٹ آف انڈیا کو لے کر کے کیا کچھ پرتکریہ سامنے آئی ہے پہلے ایک بار اس پوری ریپورٹ پر نظہ ڈالتے ہیں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے گرفتار سدسیوں کے خلاف ایٹی ایس نے شکنجہ پس دیا ہے دراصل پچھلے مہینے مدھیا پردیش کے الگ الگ جلوں میں پکڑے گئے پی ایف آئی کے اکیس سدسیوں میں سے بارہ کے خلاف دیش ویرو دھی گتی ویدھی میں شامل ہونے کے چلتے دھارائیں بڑھا دی گئی ہیں بتا دیں کہ پی ایف آئی کے خلاف دیش بھر میں چھاپے ماری کی کاروائی ہوئی تھی اور سو سے زیادہ پی ایف آئی سدسیوں کو گرفتار کیا گیا تھا دراصل ایٹی ایس نے پی ایف آئی کے سدسے ناصر کو ریمانٹ پر لیا تھا اس دوران ناصر نے قبولہ ہے کہ وہ پی ایف آئی سدسیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے بھوپا لاتا تھا اس دوران وہ مدھے پردیش کے لوگوں کو پی ایف آئی کی ویچار دھارہ سے جوڑنے کا بھی کام کرتا تھا ناصر فلحال 18-27 اکٹوبر تک ایٹی ایس کی ریمانٹ پر ہے ایٹی ایس آگے بھی ناصر کی ریمانٹ کی مانگ کر سکتی ہے پچھلی مہینے ایٹی ایس نے پردیش کے آٹھ جلوں میں چھاپے ماری کر پی ایف آئی کے 21 سدسیوں کو گرفتار کیا تھا پوشتاج کے بعد ان میں سے 12 سدسیوں کے خلاف ویرودی گتی ویڈیوں میں شامل ہونے کے لیے دھارائیں بڑھا دی گئی ہیں پی ایف آئی کے جن سدسیوں کے خلاف دھارائیں بڑھائی گئی ہیں ان میں عبدالرعوف، محسین قریشی، عمران طور، ساکر خان، محمد شمساد، توصف چھپا، شہزاد بیگ، عشاق خان، زبیر خان، محمد آقیب، خوازہ حسین، یوسف مولانی کا نام شامل ہے پی ایف آئی کے سدسے راجے میں اپنے سنگٹھن کے نیٹ ورک کے فیلنے میں جھوٹے تھے اتنا ہی نہیں یوباؤں کو پی ایف آئی کا پرچار پرسار کرنے کے لیے چالیس ہزار روپے مہینے کی سیلری بھی دی جاتی تھی راجے کے پچھے جلوں میں پی ایف آئی کے نیٹ ورک کا پتہ چلا ہے وہیں شیوپورا، برہانپور، اندور، خندوہ، اجین پی ایف آئی کے ہاتھ سپورٹ بن کر اُبھرے ہیں ان پانچ جلوں میں پی ایف آئی کا سنگٹھن کافی فیل چکا ہے اور ہزاروں لوگ اس سنگٹھن سے جڑ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سرکار دوارہ پی ایف آئی پر پرتیبند لگانے کے بعد کٹرپنتی کہیں نہیں نام سے دوبارہ سنگٹھن کھڑا نہ کر لیں اسی چنتہ کے ساتھ درگائے آلہ حضرت سمبندی سنگٹھن آل انڈیا مسلم جماعت کے راشتری ادھیاکش ایوام مسلم ریسرچ اسکولر مولانا شاہ بودین رزوی نے گرہ منتری امیش شاہ کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سرکار نے پاپلر فرنٹ آف انڈیا پر ستائیس ستمبر کو بین لگا کر اچھا خدم اٹھایا دیش کے سننی سوفی بریلوی مسلمانوں نے حکومت کے اس فیصلے کا بھرپور سمرتھن مل کیا ہے کیونکہ یہ سنگٹھن دیش پھر میں اپنی کٹرپنتی وچار دھارا کا پرچار پرسار کر رہا تھا مولانا نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ہم دو ورشوں سے پی اف آئی پرتیبند کرنے کی مانگ کر رہے تھے پی اف آئی پر پرتیبند حکومت کا دیر سے اٹھایا گیا بہتر قدم ہے انہوں نے کہا کہ بیتے ورشوں میں اسلامیک اسٹوڈنٹس آف مومنٹ یعنی کی سمی پر بھی بھارت سرکار نے چھے اگست دو ہزار آٹھ کو پرتیبند لگایا تھا جس میں کئی لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی جس کے بعد بھومیگٹھ ہوئے انہی کٹرپنتیوں نے پی اف آئی نام سے دوبارہ اسی کٹرپنت کی بنیار پر نیا سنگٹھن گٹھت کر لیا اور حکومت کو بھنک بھی نہیں لگی انہوں نے کہا کہ سمی اور پی اف آئی دونوں ہی مسلم نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کی وچاردھارہ کٹرپنتی تھی مولانا نے کہا کہ دس ورشوں میں پی اف آئی پروان چڑھ گیا اور خلم خلہ دیش کے ہر راجیوں اور سیکڑوں شہروں میں کھول لیتے ہیں ساہیتے پریس سے چھپ کر لاکھوں کی تعداد میں بڑھتا رہا اور سرکاری ویبھا کو پتا بھی نہیں چلا انہوں نے آشنکہ جتاتے ہوئے کہا کہ سمی پرتیبندت ہونے پر پی اف آئی کھڑا کر کٹرپنتی وچاردھارہ کو پروان چڑھایا گیا اب کہیں پھر سے پی اف آئی پرتیبندت ہونے کے بعد نئے نام سے کوئی سنگٹر کھڑا کیا جا سکتا ہے ایسی گھرنیت وچاردھارہ دیشوہ سماج کے لیے گھاتک ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی اف آئی کا گھٹن سترہ فروری دو ہزار سات کو ہوا تھا یہ سنگٹن ڈکشن بھارت میں تین مسلم سنگٹنوں کا ویلے کرنے کے بنا تھا ان میں کیرل کا نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ کرناٹک فورم فور ڈگنٹی اور تمیلناڈو کا منیتھا نیتی پسرائی شامل تھے پی اف آئی کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دیش کے 23 راجوں میں یہ سنگٹن سکریے ہیں دیش میں اسٹوڈنٹس اسلامی مومنٹ یعنی سمی پر بین لگانے کے بعد پی اف آئی کا وستار تیجی سے ہوا ہے کرناٹک کیرل جیسے دکشن بھارتی راجوں میں اس سنگٹن کی کافی بڑی پکڑ بتائی جاتی ہے اس کی کئی شاخہیں بھی ہیں اس میں مہیلاؤں کے لیے نیشنل ویمنز فرنٹ اور ویدھارتیوں کے لیے کیمپس فرنٹ آف انڈیا جیسے سنگٹن شامل ہیں یہاں تک کی راجنیتک پارٹیاں چناؤ کے وقت ایک دوسرے پر مسلم مدداتاؤں کا سمرتھن پانے کے لیے پی اف آئی کی مدد لینے کے بعد آروپ لگاتی ہے گٹھن کے بعد سے ہی پی اف آئی پر سماج ویرودھی اور دیش ویرودھی گتی ویدھیاں کرنے کے آروپ ہمیشہ سے لگتے رہی ہیں پر وہ آروپ کتنے ثابت ہوئے ہیں یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے اور جہاں مورانا شاہبدین صاحب یہ دیش کے گرہ منتری کو پتر لکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ گپ چپ طریقے سے کام کرتا رہا پاپلر فرنٹ آف انڈیا تمام ایکٹیوٹی تمام چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے کر کے پاپلر فرنٹ آف انڈیا ہر چیز کو انجام دیٹا ہوا دکھائی دیا اور پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا گیا یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے اور پی اف آئی بینڈ کے بعد مورانا شاہبدین جیسے اور تمام مسلم سنگٹن ہیں جو سامنے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بڑی پکڑ ہے اور زمینی اس طر پر کتنی ان لوگوں کی پکڑ ہے یہ سب سے بڑا سوال جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے میں انہی سب سوالوں کو لے کر کے آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ